ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا دو چار دن کے بعد پکڑ گئے گاؤں واپس آئے اب لڑکی کا باپ روتا ہے میری لڑکی تو اس جد لٹ گئی برباد ہو گیا پودھ کھانے کے لائق نہیں ہے اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگ آتا چل اب شادی کرو اس کے ساتھ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لئے وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے پون میری لڑکی سے شادی کرے گا لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر ہم کیا کریں لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ اس سے ہماری ٹھیک ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم فون پہ بات ہوئی فلا جے کہ تم آ جاؤ ہم بھی فلا جے کہ چل رہے ہیں موٹر سائیگل لے کے آ جائیں گے ہم وہاں موجود تھے یہ آ گئی ہم لے کے بھاگ دیں اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے ہیں مکھیہ لوگ سنو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سننے اس گاؤں کا مکھیہ ہو سردار قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا اب کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا نہیں اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی ہاں تو کیا ہوا چل پانچ لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو اب تیرے باپ کا فیصلہ ہے گاؤں کے مکھیہ سردار یا سرپنچ یا پنچائت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہیں قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں دنیا میں پانچ لاکھ چار لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں آئے دھو رہا ہے اور لڑکے کا پیسہ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے آپ لڑکی کو اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے زنا کرنے کی بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے بھاگنے اور بھاگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے یہ سوئی ہے یہ دھاگا ہے جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال لیں لیکن سوئی کو ہمیں ایسے ہٹا دیتے دھاگا جاہی نہیں سکتا ہے جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے تس سے مس نہیں ہو رہی ہے تب دھاگا وہ سوئی کے اندر چلا جائے گا یہ صاف سری دلیل ہے اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا مولوی جرجیس کی بات انڈین قانون کی خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لئے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے لڑکی بھاگتی نہیں سوالے صاحب میرے لڑکا تمہارا لڑکا میری لڑکی بھاگ لے بھگا کے لے گئے تو تو اٹھارہ سال تک پالتا رہا پھر تو اپنی علماری بھی نہیں بچا سکا وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی زیور بھی لے کے چلی گئی جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں اور یہ فیصلہ پنچائد کرتی ہے گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے مکھیہ کرتا ہے سردار کرتا ہے یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ الگ جانے دیجئے سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کیوں پر آئیت ہوگا جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر برابر کی بھاگی داری لیے کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی لڑکا بھی نکلا دونوں نکلے خفتہ گائے برہے پھر آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لہٰذا جرمانہ آئیت ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے کوڑے پڑھنا چاہیے تو دونوں پر پڑھنا چاہیے سنگسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے آپ یہاں لڑکے پر پانچ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں بلکہ لڑکے سے لڑکی کو اے والد دلوا رہے ہیں انعام دلوا رہے ہیں اب گاؤں کیوں دوسری لڑکیوں کو یہ اتصاہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک اور نہیں ہوگی تو پانچ لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا اس پانچ لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں سن لو اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے پڑتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچائتوں کے سر پر رکھا جائے گا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو فیصلہ نہ کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے اے دلو ہوا قرب لتنقوا ہر حال میں انصاف کرنا ہر حال میں سچی بات کہنا چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک زرہ 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 کیا ہوتی آپ کو بتاؤں زرہ ہوتی ہے جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیز کی طرح قمیز کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے اس لوہے پر لگ جائے تیر آئے کھنجر آئے تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے تو اس کو بولتے تھے زرہ زرہ تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہل لیتے تھے صاحبہ حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی حضرت علی اندر چلے گئے زرہ باہر رکھی رہی جب گھر سے باہر آئے تو زرہ گائب ہو گئی پانی ہے ٹھیک ہے چلو آج پی لیتا ہوں وہ زرہ گائب ہو جاتی ہے اور سنیے چھ مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے آہا سنتے رہیے میرے بھائیوں بڑا زبردست مسئلہ کس کے پاس ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا اے یہ زرہ میری ہے اور حضرت علی کون ہے امیر المومنین امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا اس کو سمجھانے کے لئے بول دوں چیف منسٹر امیر المومنین ہے پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرہ تو میری ہے تیرے پاس کہاں سے آئی اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیجئے کس سے کہا جا رہا ہے حضرت علی سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں چاہتے تو چیف منسٹر تھے اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیکن نہیں